بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہے سولہ فروری دو ازار تئیس اور میں پیاس کے منٹی میں کڑا ہوں اس وقت اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج پھر جو ہیں ایک بار پھر ریڈ جو ہیں بڑی ہے اور اپنے یعنی پیاس نے اپنے پروان جو ہیں جاری رکھی جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ارگرد آپ کو پیاس نظر آ رہے ہیں انڈیا کے پیاس ہیں اور ساتھ جو ہیں مصر کے پیاس ہیں اور یہ پاس جو پیاس پڑے ہیں یہ چائنہ کے پیاس ہیں اور یہ سامنے جو آپ کو پیاس جو ابھی لوڈ ہو رہے ہیں یہ ترکیہ کے پیاس ہے ترکی کے اور پاکستانی پیاس بلکل ہے ہی نہیں اس وقت اسلام بات بندی میں ریڈ توڑے بہت ہے میرے حال میں تقریباً سو ایک سو بیس بوریا تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس وقت کیا پوزیشن چل رہا ہے کیونکہ جس طرح کہ وہی بات ہو گئی جو میری بات تھی جیسے کہ پچھلے دن بھی آپ لوگ میں نے کہا تھا کہ پیاس کی ریڈ جو ہے اتنے جلدی ڈاؤن نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ باہر سے آتے ہیں اگر سپلائرز جو ہے نا نقصان کریں گے تو یہ یک دم سپلائی کو روک دیں گے تو ایسے ہی ہوا انہوں نے پیچھے سے سپلائی کو روک گیا کیونکہ وہ نقصان کر رہے تھے تو اس لئے آج جو ہے پھر اسلام بات سبجی منڈی میں ریڈ جو ہے مزید بڑھ گئے پچھلے دو دن جو ہے سپلائی توڑی زیادہ ہو گئی تھی اس کی وجہ سے ریڈ میں توڑی بہت نرمی آئی تھی لیکن نرمی آج پھر ہتم ہو گئی اچھا تو نظار بھائی سے بھی بات کرتے کہ ان کو پتا ہے کہ بولی میں کیا ریڈ چل اچھا نظار بھائی بولی میں یہ انڈیا کے پیاس کا کیا ریڈ چلے یہ ساڑھے بتیس کلو پیاس ساڑھے بتیس کلو پیاس لوگ پسند نہیں کتے اس کا آچہ سخت ہوتے تھوڑے نا آچہ اور دوسری باز یہ بتا ہے کہ اور پاکستانی پیاس کا کیا ریڈ چلے بڑی بوری کا بڑی بوری آج سولہ ہزار روپے پلکارا ریٹ چلے سولہ ہزار روپے پلکارا وزن کتنا تھا بلکل سامنے ایک سو دس کے لیکن کافی کم آیا ہوئے نا پاکستانی پیاس پاکستانی صرف ایک ہی گھڑیا ہے ایک ہی گھڑیا ہے اور یہ ترکی والا پیاس کیا ریٹ بھی کہ یہ سات ہزار روپے کا اس کا وزن کتنا ہے اس کا وزن 45-48 کلو اور دوسرا پیاس کیا ریٹ بھی کہا ہے آج کیا نام ہے چینہ والا چینہ والا یہ بکی ہے یہ موٹا پیاس ہے 20 کلو چک بیس 27 سو کا 19-20 کلو وزن نا تو آنے والے دنوں میں کیا پوزیشن ہے ڈاؤن ہو سکتے ہیں مزید یا نہیں کچھ خیار ہو جائے گا پر انشاءاللہ پیاس دس پندرہ دیکھتا چلو اللہ رحم کرے اور اس وقت تو ابھی دو دین دن پہلے ریٹ پہ توڑی نرمی آئی تھی آج پھر ریٹ ایک دم بڑھ گیا نا آج آج توڑا سا ریٹ بڑھا ہے لیکن اتنا بھی نہیں بس وہی سیم ریٹ ہے لیکن پھر بھی کل سے پوزیشن ریٹ بڑھ گیا ہے انشاءاللہ ہفتے کی دن آجی نیا سے بعد ہوگی کافی تفصیل کے ساتھ وہ سامنے ہو جا رہے ہیں اور ان کو میں نے بتایا کہ آپ جو ہے پورے پاکستان کا ڈیٹا کلیکٹ کیجئے اور پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے کہ انٹریو کریں گے کہ پاکستان میں کتنا پیداوار ہے مختلف شہروں میں جو سن اور بلوچستان کے علاقوں سے پیاز آتے ہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے تفصیل کے ساتھ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو اس ویڈیو کو بھی آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پیاز آج صبح کا جو ریٹ چل رہا تھا تقریباً آٹھ ساڑھی آٹھ سو روپے ریٹ چلاتا ہے لیکن صبح ہو سکتا ہے آہ ریٹ توڑا بڑھ جائے کیونکہ انڈیا کے پیاز آج زیادہ تیز بک رہے تھے اور انڈیا کے پیاز کے آج کل کافی ڈیمانڈ چل رہا ہے کیونکہ ایک تو ہے آئیڈیل سائز کے دربیانہ آہ جس میں مطلب یہ کہ میڈین سائز ہوتا ہے وہ جب پیاز مہنگ ہوتے کافی پسند کیے جاتے چینہ کے پیاز سستے چل رہے تھے لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ موٹے پیاز ہوتے ہیں آہ صرف ہوتل کے استعمال کے لیے گھر کے استعمال کے لیے ہے نہیں اور ترکی کے پیاز بھی کافی پسند کیے جاتے ہیں خوشک پیاز ہیں